میرا اچھا میرا کے متعلق میں کہتا ہوں یہ بڑی اچھی لڑکی ہے بڑا اچھا کام کر سکتی ہے اس کی پریزنس بہت اچھی ہے شکل بہت اچھی ہے تو اس کو پروجیکٹ زیادہ نہیں ملے تو میں نے کسی انٹروی میں کہہ دیا کہ وہ سب کچھ اچھا ہے اس کا لیکن وہ بدنصیب ہے بیچاری کے تو میرے سننے میں آیا وہ لوگوں سے کہتی پھر یہ شاہ جی نے منہ بدنصیب کہتا ہے ارے میں تو فیور کر رہا ہوں کہ اس کو ملنا چاہیے بدنصیبی ہے مطلب کریر وائز آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایک لک اچھی نہیں ہے کہ اس کو ملنا چاہیے اس کو اس نصیب میں آنے چاہیے اس لیے میں کہتا ہوں مجھ سے نہ مشوہ لے نراز ہو جاتے ہیں یمنا زہدی میں زیادہ نہیں جانتا میری شیعات بہت بہت فیلم میٹریل ہے ڈراموں میں وہ کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہے وہ فیلم میٹریل ہے سجل علی سجل علی کا تو میں فین ہوں سچی جو بات ہے اس کی مسکراہت اس کا ڈائلوگ ڈلیوری لیکن آپ کہتے ہیں وہ بہت ایکسپینسیو ہے اگر ان کو کاسٹ کیا جائے ایکسپینسیو ہے دیکھیں ایکسپینسیو انسان کب ہوتا ہے بتا دوں تھوڑا سا جی ایکسپینسیو انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ ڈیمانڈ میں آتا ہے جب اس کی ڈیمانڈ بنتی وہ کہتے ہیں میری اگر آپ آپ کی میں ڈیمانڈ ہوں تو میری ڈیمانڈ یہ ہے مجھے اتنے پیسے اب یہاں نئے لڑکوں کو میں لیتا ہوں نئے لڑکیوں کو جو میں لیتا ہوں تو وہ کہا آتی کہتے ہیں ہاں جی کیا دیں گے آپ بھئی کو میں کیا دوں آپ کو تو میں چانس دے رہا ہوں اتنا بڑا میں کر رہا ہوں جو آپ کے فوری زین میں آئے جیسے محمد رانا کیا ان کے لیے بولی کوئی ایک ورد شان بہت مچور ایکٹر ہمارے ہاں جو film انڈسٹری میں اس وقت مچورٹی چاہیے کسی بڑے سٹار میں تو فواد خان فواد خان is equal to محمد رانا اور شان مہرہ خان مہرہ خان دیکھیں کسی ایکٹر کا اچھا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اچھا انسان ہونا وہ انسان بھی اچھی ہے اور ایکٹر بھی اچھی ہے فاہد مصطفیٰ فاہد مصطفیٰ فاہد مصطفیٰ میں وہی وحید منات نظر آتے ہیں وہ چلبلہ پرنن میں ہے he is like وحید منات کبرہ خان کبرہ خان دیکھیں ان لوگوں کا فوکس جو ہے ان کو چوز کرنا چاہیے فلم یا ڈراما لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں ہانی آمیر ہانی سین پوزیشن ہے ہم اگر آپ کی زندگی کے اوپر فلم بناتے ہیں یا آپ خود بناتے ہیں تو آپ کس کو اپنے کریکٹر میں چوز کریں گے کہ وہ آپ کی وہ کرے ایکٹنگ نیا نیا ایکٹر ہونا چاہیے وہ بھی نیا نیا کوئی پرانے کو نہیں آپ کریں گے جیس سے اگر میں آپ کو آپشنز دیتی ہوں فواد خان نمان عجاز ہمائیو سعید عدنان صدیقی فہد مصطفہ شان بابر ان میں سے کسی کو آپ چوز نہیں کریں گے بابر بابر اور اسی کی ہیروین اور اسی طرح اسی ہیرو کی ہیروین جو سید نور کی آٹو بیوگرافی بن رہی ہے وہ ہی ہونی چاہیے سائیما ہی ہونی چاہیے اچھا میں تو ایکٹر نہیں ہوں نا وہ تو ایکٹر ہے لیکن ہمارے پاس آپشنز ہیں اگر سائیما کے علاوہ آپ نے اس پر میں بیشی آتا ہے مہرہ خان سبا کمر جنت مرزا جنت مرزا مہرہ خان مہرہ خان مہرہ خان اب مہرہ خان سے میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ انہوں نے آپ سے ریکویسٹ پی کیا اور ایک ویڈیو ان کی بارے لئی کہ وہ آپ کی فلم کا حصہ بننا چاہتی ہیں تو کیا آپ کوئی فلم پروڈیس کر رہے ہیں مہرہ خان بلکل میں نے اس پہ دیکھیں ایک دم تو میں ساری فلمیں نہیں بنا سکتا لیکن ایک پائپ لائن ہوتی ہے جس میں آپ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو اس کے لئے بڑی اچھی کہانی میں نے سوچی ہے بہت اچھی ٹرانس جنڈر پر ایسی کہانی نہیں بنی ہوگی اور شرمین ابیچنری کے جب ہم بات کرتے تو ان کو جو اسکر ریوارڈ ملے اس کے پیچے کچھ کہانی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کی سکریپٹ اس کی آوڈیو اور اس کی جو آئیڈیا ہے آئیڈالوجی ہے وہ آپ کی طرف سے تھی is that true نا وہ اپنا تھا ایک چلی میں ایک فلم بنا رکھی ہے جو فیسٹیبل فلم ہے اس کا نام ہے پرائس آف آنر نائی اچھا اب انہوں نے جب وہ بنائی تو اس کی ہی ہیڈلائن یہ دے دی پرائس آف آنر یعنی کہ ہم جلدی سینیماز میں دیکھیں گے نہیں میں چنائی صاحبہ کی بات کر رہا ہوں شرمین اے بی چنائی ان کی بات کر رہا ہوں انہوں نے ایک فلم بنائی تو اس نے میرا ٹائٹل فلم کا اپنی فلم کے ٹائٹل کے ساتھ لگا لی ٹھیک 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 جب میں نے اس پہ اتراز کیا کہ دیکھیں یہ یو ٹیوب پہ بھی ہے اور اس کا تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے ایسے تو انہوں نے اس بات پہ سوری بولا مجھے معلوم نہیں تھا یہ بڑے لوگوں کی بات ہیں نا انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا اور انہوں نے ہٹا دیا یہ اس قصہ تھا ون ام میہا اس میں کوئی ایک فلم جو ہے ابھی آپ کی شاید انڈر پروڈکشن ہے یا ابھی ریلیز نہیں ہوئی ہے جس میں ندیم صاحب نے سائمہ بیگم کے فادر کا رول کیا ہے وہ کیا سٹوری ہے اور اس میں ڈیلے کیا ہے میری جنت کوئی ڈیلے نہیں ہے حالات اچھے نہیں ہیں سر اتنا پیسہ لگا گیا ایسے تو نہیں پھینک سکتے سینما میں وہ کمپلیٹ ہے فلم بھی میری جنت وہ ایک باپ اور بیٹی کی کہانی ہے آپ تو فلموں کی دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کی بھی تو اس کے حالات آپ کے سامنے ہی ہے تو آپ جو آج کل جو سکرپٹس ہیں جو یونرہ ہیں جو تیمز ہیں ان سے آپ اتفاق کریں گے یا کوئی مشورہ دینا چاہیے اور خود چھوٹی سکرین کی طرف آنے کا کیوں نہیں بلکل میرا بے ارادہ ہے کیونکہ فلم تو بہت کم بن رہی ہے اور چھوٹی سکرین یا ڈراما جو ہے وہ اس لئے فیزیبل ہے کہ اس پہ لگائی گئی جو قیمت ہے وہ واپس آجاتی ہے کسی طرح فلم میں بہت رسک ہے نیٹفلک سیریز بنانے کا کوئی رہا تھا بلکل میری بات چیز چل لگی نیٹفلک سے بلکل ان میں بھی نئے لو کاسٹ کریں گے آپ یہ آلڈی سٹاپلی سٹارز نہیں اب دیکھیں میری ان سے جو بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اوپن کر دینا چاہیے کہ آکستانی پولیس کے اوپر ہمیں بنا کے دیں واجبہ یہ انہوں نے مجھے کہا اور اس سلسلے میں مجھے جو پولیس کے بڑے افسر ہیں ان سے میٹنگز ہوئی ہیں کل بھی پرسوں بھی میں ملاتا ان سے اور وہ بھی بہت خوش ہوئے کہ آپ کریں کہ ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے تو آگے جو پروجیکٹ ہونے جا رہا وہ یہی ہے جب ان سے مشاورت کے ساتھ آپ کسی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ آپ لے لیں یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ان کی مشاورت اور اس سے آپ سپورٹ سے فلم بناتے ہیں یا سیریز بناتے ہیں تو وہ تو ان کی ایمیج بیلڈنگ یہ آپ کریں گے نہیں ان کی جتنے ایک ایک لو پولز کہہ لیں اور ان کی جتنی نیکلیجنس اور جتنے جالی مقابلے یہ پھر سب دکھائیں گے نہیں بلکل دکھائیں گے اور میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ پولیس والا کرپٹ کیوں ہے کیوں ہے کرپٹ کبھی کسی نے پوچھا ممکن ہے اس لئے کرپٹ ہو اس لئے وہ رشوت لیتا ہو کہ اس کے گھر کی خرشیں نہیں پورے ہو رہے تو کیوں نہیں پورے ہو رہے اگر وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے اتنا فرض کی ادائی کی کر رہا ہے تو ڈپارٹمنٹ کا بھی بنتا ہے کہ اس کے وہ فسیلیٹیٹ کریں کہ وہ رشوت نہ لیں اس قسم کی جو پرسیپشنز ہیں یا اس قسم کی جو غلط فہمیاں ہیں یا اس قسم کی جو برائیاں ہیں ان کو آپ کو فوکس کرنا پڑے مدد پولیس کے میکینز ہمیں سسٹم کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا ہماری گفتگوہ سلسلہ جاری ہے پاکستان فلم انڈسٹری کے شومن ہدایتکار سید نور کے ساتھ اور بہت آج کوشش کی ہم نے تھوڑا ہٹ کے ان سے گفتگو کرنے کی نجی زندگی کے حوالے سے بھی انہوں نے ہمیں علاؤ کیا کہ ہم ان سے ہر طرح کی بات کریں ہر طرح کا کوششن کریں ان کے کریئر کا آغاز کیسے ہوا کس طرح ایک بوم پیریڈ رہا اور اب آگے جو وہ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں چوڑیاں ٹو سے لے کے نیٹ فلک سیریل تک انہوں نے ہم سے ڈسکس کی اور ان کے آئندہ جو پروجیکٹ ہے وہ بھی ہمارے سے ڈسکس کی ہے جی بوش بلکل ٹھیک بات کیا آپ نے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں کچھ پولیس کی میکنیزم پہ بھی آپ بنا رہے ہیں اور عموما ہم بہت ایکسائیٹیڈ ہے کہ کچھ ہی مہینوں کے بعد ہم ایک اچھی پروڈکشنز ملیں گی پاکستان میں اور ایک نیا چہرہ جو ہے فلم انڈسٹری کا وہ سامنے آئے گا بہت بہت شکر سر آپ کا فرمینگیئر اور مجھے دیجئے اجازت پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ